من موہن نے روب نکالا اس پہ فیدہ گربار من موہن نے روب نکالا بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا موضوع ایمان اور عقیدہ کی حفاظت کے لیے اور اصلاح کے لیے بڑی اہمیت کا حمد ہے موضوع ہے قرآن اور عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بات ابتدا میں میں آپ کے ذہن نشین کرا دوں اور وہ یہ کہ اس موضوع کی اہمیت اور سگنیفیکنس کیا ہے why this subject is chosen for this conference ایک زمانہ تھا جب لوگوں کے ایمان میں اور عقیدہ میں روحانیت غالب تھی ایمان عقیدہ زندگی میں روحانیت غالب تھی میں آپ کو بڑے آسان سادہ طریقے سے چیزیں بڑی بڑی ادک مشکل علمی چیزیں مگر پانی کی طرح بالکل سادہ آسان ہو کے آپ کے اندر حضم ہوتی جائے گی آپ وہ وقت نہیں بھولے ہوں گے آج سے کوئی تیس چالیس سال کے عرصے کا ٹائم بیس پچیس تیس سال پہلے تیس چالیس سال پہلے ہم نے میں نے اپنے بچپن میں دیکھا ہے اور آپ میں سے بہت سو نے دیکھا ہوگا جب لوگ حج کے لیے جاتے تھے تو ان کو علاقوں میں کس طرح ہار پینائے جاتے کس طرح ان کو سی آف کیا جاتا کتنا احتمام شوق و ذوق محبت ہوتی رسپیکٹ ہوتی لوگ جا کے سی آف کرتے پھر جب واپس آتے تو کتنا ریسیپشن ہوتا اور کئی کئی دن ان کے گھر میں لوگ ہر روز شام کو آ کے بیٹھتے اور مکہ مدینہ کی باتیں پوچھتے حضور الاسلام کے روز آتر کی مدینہ پاک کے لوگوں کی باتیں پوچھتے اور ان کی دعوتیں ہوتی اس کا ٹھیک ہے اوٹ آف میری ریزنز ایک سبب یہ بھی تھا اور ہوگا کہ بہت زیادہ لوگ اس وقت نہیں جاتے تھے کوئی خال خال اس نصیب کا ہوتا اب بڑے کسرت کے ساتھ لوگ جاتے ہیں فریقمنٹ جاتے ہیں ہر علاقے سے محلے سے لوگ جا رہے ہیں یہ ایک سبب ہے بڑے یہ سارے سبب یہ نہیں ہے ایک سبب ضرور ہے مگر سارا کچھ وجہ یہ نہیں فرق یہ ہے کہ ہماری ایک بڑی ریپیڈ شفٹ ہوئی ہے ہماری تھوٹس میں سوچوں میں زندگی میں from spiritual to material from spiritual to secular یہ ایک شفٹ آئی ہے تیزی کے ساتھ جیسے global changes آتی ہیں ecological changes آتی ہیں لوگ دہاتوں سے اٹھ کے شہروں میں آباد ہوتے ہیں تو ان کا جو culture ہے اور psychology ہے وہ بھی change ہونے جاتے ہیں social economic changes آتی ہیں غربت سے عمارت کی طرف جاتے ہیں پاکستان سے کینیڈا میں آکے settle ہوتے ہیں تو صاف ظاہر ہے حالات بہتر ہوتے ہیں society بدلتی ہے تو ساری چیزوں سے ان کا جو bent of mind ہے ways of thinking ہیں ان کی psychology ہے ان کا culture ہے ہر چیز تبدیل ہوتی چلی جاتے ہیں scientific advancements ہیں scienceی ترقی ہے scienceی تبدیلیاں ہیں تو اسی طرح changes آتی جیسے ایک گھرانے میں مالی حالات تنگ ہوں وسائل تنگ ہوں ان کے گھر کا ایک culture ہوگا ایک psychology ہوگی روز جگڑے ہوں گے روز میاں میوی میں فساد ہوگا دنگا ہوگا بات بات پہ جگڑا ہوگا پلیٹیں بھی چلیں گی ہنڈیا بھی چھوٹے گی گھاری گلوچ بھی ہوگا میں پاکستان کے پرانے طرز کے دیہاتی زندگی میں جو کچھ ہوتا ہے وہ بتا رہا ہوں بات سمجھانا بھی مقصود ہے اور آپ مزاہ کے تفنن کے طریقے سے بات کو absorb بھی کر لیں digest کر لیں اسی گھر میں وسائل آ جائیں فراخی آ جائیں تو 50% جگڑا تو ویسے ختم ہو جاتا ہے حالانکہ جب لڑائی ہوتی تھی اس زمانے میں مال کی پیسے کی تنگی کا ذکر نہیں ہوتا تھا وہ background میں رہتی تھی بات وہ background میں رہتی تھی subconscious mind میں سبب اور بنتے تھے مگر دراصل وہ سبب کے پیچھے frustration اور frustration economic strengths کی تنگی مشکلات کی تو جب وسائل بڑھتے ہیں تو culture change ہو جاتا ہے حالات تبدیل ہو جاتے ہیں اسی طرح society's میں تبدیلی آتی ہیں scientific advancement ہے global village بن گیا international communication ہے جو امریکہ میں ہو رہا ہے وہ بیک وقت پاکستان کے گھر گھر میں بھی دیکھا جا رہا ہے جو یورپ میں ہو رہا ہے جو کچھ یہاں کی society باہر کی society کرتی ہے advancement ہے اچھی ہو بری ہو وہ عرب اور مکہ اور مدینہ میں بیٹھ ہوئے لوگ بھی اپنے ڈش پہ اوپر سب کچھ بیک وقت دیکھ رہے ہیں it has become a global village تو نتیجہ کیا ہے کہ جو transformation of knowledge ہے اور exchange of informations ہے پوری دنیا کی سطح پر اس نے globally پورے culture کو change کر دیا یہ تو ایک reason ہے تو پوری کی پوری lifestyle materialistic ہو گئی ہر چیز کی جو سوچ ہے اس میں مال پیسہ مادہ دنیا مفاد آخرت پیچھے چلی گئی قبر پیچھے چلی گئی برزخ پیچھے چلی گئی اللہ کو پیش ہونا پیچھے چلا گیا ایمان کی باتیں پیچھے چلی گئی ایخان کی باتیں آخرت کی مرنے کے بعد کی سارے یہ پیچھے چلے گئے بیک گراؤن میں فور فرنٹ پر اس وقت جو دنیا پریزنٹ ہے اس کے مسائل اس کے مفادات اس کی چکا چوند اس کی آسائشیں آگئیں لا محالہ اس چیز کا اثر جیسے عملی زندگی پر پڑتا ہے اسی طرح ان چیزوں کا اثر انسان کی thinking کے process پر پڑتا ہے اسی طرح thinking process کا اثر اس کے عقیدے پر پڑتا ہے آپ basic reason سمجھ گئے نا تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جو spiritual عقیدہ تھا اصل قرآن سنت کا اولیاء کا بزرگوں کا نسلوں کا اس کے اوپر مادیت کی گرد آتی چلی جاتی ہے اور آتے 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 اس کا نکھار اس کا اجلاپن اس کا نور اس کی برکت اٹھ جاتی عقیدہ خرام گدلہ ہوتا ہے اور خراب ہو جاتا ہے اس طرح پر فتنے بھی اٹھتے ہیں اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے صدیوں میں فتنے بھی اٹھے ہیں کہ ایسے مسائل چھیڑ دیے جائیں امت میں جن مسائل سے تفرقہ پیدا ہو فرقہ واریت پیدا ہو سیکٹیرینزم پیدا ہو اور اٹیکس کیا جائیں ایسی کتابیں لکھی جائیں حضور علیہ السلام کی شان اقدس کے خلاف اہلِ بیعت کے خلاف صحابہِ کرام کے خلاف اسلام کے خلاف اسلام کے تصورات کے خلاف ان تمام چیزوں کا ایسے فرقے پیدا کیا جائیں ان کو فنڈ کیا جائیں فینانس کیا جائیں ایسے مدرسے پیدا کیے جائیں انہیں فینانس کیا جاتا ہے ایسے طبقے افراد پیدا کیے جاتے ہیں انہیں سپونسر کیا جاتا ہے تاکہ ان کے ذریعے امت مسلمہ میں یہ عرب میں بھی ہوتا ہے ایسے لوگ پیدا کیے گئے آجم میں بھی انڈیا میں بھی اور باہر بھی ایسے لوگ پیدا کیے گئے انہیں سپورٹ کیا گیا انٹرنیشنلی سامراج نے سامراج نے کیا گلوبل ایمپیریالزم نے کیا وہ جو پہلی دو تین صدیوں کا دور تھا اس پیریڈ میں ہوا بریٹش کالونیلزم تھی ساری اس دور تھا کہ مسلمانوں میں ایسے عقیدے پیدا کیے جائے کہ ان کے عقیدے میں درار آ جائے ایک زمانے میں جب پورا برطانیہ بریٹش کالونی تھا تو اس زمانے میں ایک ریسرچ ہوئی میں نے کتابوں میں پوری ڈیٹیلز کے ساتھ میری تصانیف میں اس کے پورے ریفرنسز درج ہیں اور برطانیہ کی جو لائبریری ہے سب سے بڑی بریٹش میوزیم لائبریری اس میں وہ ڈاکومنٹس بھی آج بھی محفوظ ہیں میں نے اس کے حوالے بھی دیئے میری کتابوں میں ایک ریسرچ ہوئی تھی کہ ایسی اقدامات کون سے ہیں جو کیے جائیں کہ اسلام دوبارہ اُبھر نہ سکے اسلام دوبارہ لیونگ فورس نہ بن سکے دوبارہ اسلام ڈومینٹ نہ ہو سکے دنیا میں اور مسلمان اپنے ایمانی جذبے کے ساتھ پھر ایک زندہ قوم نہ بن سکے بس ایسے مردوں کی طرح رہیں نماز پڑھیں جیسے ہم لوگ چرچ میں جاتے ہیں تو یہ مسجدوں میں جائیں جیسے ہماری ایک بائبل ہے ان کا ایک قرآن مجید ہو بس برکت کے لیے دیکھ لیا بچیوں کو جہیز میں دے دیا گھر سے نکالتے ہوئے سر پہ رکھ لیا ڈولی پر اب تو ڈولیاں نہیں ہیں قسم کھانے کے لیے جھوٹی سجی قسم کے لیے اٹھا لیا تو ایسے استعمال رہ جائیں قرآن مجید کے اس کا دخل بہمارے بنیادی عقید اور عملی زندگی میں نہ رہے تو ایک لیونگ فورس نہ رہے اسلام تو کیا طریقہ کیا جائے